مدپردیش سرکار شاسکیہ اسکولوں کی شیکشنک ویوستہ کو صدارنے کے لیے نت نائے نوچار کر رہی ہے لیکن چھترپور جلے میں شاسکیہ اسکولوں میں ادین رد ودیارتیوں کو جنرل نولیس تک نہیں پڑھایا جا رہا ہے بتا دیں کہ جب میڈیا کی ٹیم نے اتکرشت ودیالہ راجنگر کا اوچک نے ارکشن کیا تو ککشہ دسوی میں ادین رد چھاتر دیش کے راشپتی کا نام بھی نہیں بتا پائے وہیں صاف صفائی کی درشتری سے ودیالہ کے ککش اور دیوالوں پر کائی اور کھر پتوار دیکھنے کو ملی پورے معاملے میں جب ودیالہ پرابندن سے جانکاری لینے چاہی تو پرباری پرچار کماری عملیش پٹیل نے سمپرگ نہیں ہو پایا اچھی مادمک شکچک سوشیل کمار نے بتایا کہ کس دنوں پور بھی میڈم کو پرباری پرچار کا چارج ملا ہے لیکن ابھی ودیہ چارج پرابند نہیں ہوا ہے جس کارن سنستہ کی پوتائی کا کام پرباوت ہوا ہے وہیں دوسری اور بچوں کو جنرل ناللیج کو لے کچری تیواری نے بتایا کہ سکول میں عدین رچھاتر نیامیت روپ سے شالہ نہیں آتے ہیں جس وجہ سے انہیں جنرل ناللیج کا گیان نہیں ہے کل ملاکر راجنگر کے اتکرشت ودیالہ میں کہنے کو تو تیس لوگوں کا بھاری بھرکم سٹاف موجود ہے لیکن بچوں کو جنرل ناللیج تک کا گیان نہیں ہے وہرال اب دیکھنا ہوگا کہ خبر دکھائے جانے کے بعد شکچہ ویبھاگ کے آلہ دیکاری اس پورے معاملے میں کیا ایکشن لیتے ہیں یہ بڑا سوال ہوگا چطرپور سے اسم وادیاتا موکش بھارگو کی ریپورٹ میرا نام جسیل کمار تیواری اچمادن سلچت سلسکت بس ہے اور میں ساسکی اچتر مادنے کے جانے راجنگر کے جانے پیارے ہیں اس میں سر پورم میں جو یہاں پر پرباری پیچار رہے تو ان کے دوارہ ساف سفائی بجھی وط نہیں کرائی گئی اور آدھی کماری امیلیس پٹیل میڈم ابھی پرباری پیچار بنی ہے جو کہ انہیں جتیہ ابھی کار نہیں سوپا گیا ہے جس کارنہ ابھی یہ حال سال یہ ساف سفائی بجھارہ کا کام نہیں کیا جاتا تھا ہے آگے جیسے ان کو یہ جتیہ کام ملتا ہے تو ہم لوگ سکھ بھی اس کا پریاس اور میرم سکھ رپیاس کریں گے